السلام علیکم آج بات کریں گے ہارمونز کی پروپلم کے متعلق بہت سارے لوگوں کو ہارمونز کے امبالنس ہونے کی پروپلم ہوتی ہے خاص کر خواتین میں یہ پروپلم ہو جاتی ہے تو اس کے متعلق آج بات کریں گے امید کرتی ہوں سب لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیارہ و آفیت سے ہوں گے اچھی لائف گزار رہے ہوں گے اور اگر بیماریوں سے بسنا چاہتے ہیں اچھی لائف آپ گزارنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کے ساتھ اینڈے تک جڑے رہیے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے لائف سٹرائل کو چینج کرتے ہیں ووک کو ایکسرسائز کو حال دی خدا کو اپنے ڈائیٹ میں شامل کرتے ہیں تو ریفنیٹلی آپ کی پروپلم جلدی ٹھیک ہوگی مہترم خواتینوں ہسٹرات اگر آپ کو کچھ بھی لگے کہ آپ کو کچھ پروپلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کچھ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا تو کوشش کیجئے کہ اس کو مائنڈ سے نکالیے آپ کوشش کیجئے کہ آپ کو اس پروپلم کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کی وہ پروپلم جلد ٹھیک ہو جائے گی اگر ڈیلی روٹین میں آپ تھوڑا سا ٹائم اپنے لئے نکالو گے آپ اپنے آپ پر توجہ دیں گے تو آپ بہت ساری پروپلم سے چھڑکارا پاسکیں گے آج کی ویڈیو میں جو اینڈ تک یہی بات کریں گے ہمارے جسم کی بیسک چیز جس کے متعلق بہت سارے لوگ پاہتے نہیں کرتے وہ ہے ہارمونز کی ہارمونز ہمارے جسم میں پائے جانے والے وہ کیمیکلز ہوتے ہیں یا وہ لیکویڈز ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں وقت کے ساتھ ساتھ ضرورتوں کے لئے جسم کے حصوں میں سیکریٹ ہوتے ہیں یہ ہارمونز ہمیں دکھائی نہیں دیتے اس لئے ہم لوگ ان پر دہان نہیں دیتے توجہ نہیں دیتے جس کے وجہ سے ہمارے جسم میں خدا نخصہ بہت ساری بیماریاں گھر بنا لیتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی ایگزیمپلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح سے ہرمونز جسم میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں اگر ہم ان پر دھیان نہیں دیتے ان کو بالنس نہیں کرتے تو ہمارا جسم جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کی طرف جانے لگتا ہے جو ہماری بیوٹی ہے سکن ہے ڈیفینیٹلی خراب ہو جاتی ہے اور ہم بہت ساری کوشش کرنے کے باوجود بھی اپنے بیوٹی کو سکن کو واپس نہیں لا پاتے اپنی ہالت کو واپس نہیں لا پاتے اس لئے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے بسند آئے تو ایک لائک کا بٹن ضرور دبا کر ہمیں انرجیٹک بنائیے اگر ابھی تک آپ ہماری اس فیملی کا حصہ نہیں ہے مطلب اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بل کے وٹن کو بھی دبا لیجئے گا امید کر دی ہوں سب لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیر و آفیت سے ہوں گے محسن قواتین و حسرات آپ جانتے ہیں کہ اس چینل میں آپ سے ہیلتھ کیئر کے متعلق بیوٹی سے ریلیٹڈ بات کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس پر اپلوڈ ہونے والی ہر ایک ویڈیو میں آپ کا جو بہت سارا ساتھ ملتا ہے لائکس ملتے ہیں اچھے کومنٹ ہوں ملتے ہیں تو اس کے لئے بہت زیادہ شکر گزار ہیں محسن قواتین و حسرات ہم جب بھی ہرمونز کی بات کرتے ہیں تو ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ بات تو کرتے ہیں کہ ہاں میرے ہرمونز ڈسٹرپ ہیں مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا لیکن exactly ہم لوگ جو ہرمونز کو زیادہ تر اردو کے ساتھ باندھ کے رکھتے ہیں کہ جو ان کا منتلی سائیکل ہے پیڈیٹس پروبلم ہے بس وہ ہرمونز ہرمونز کے وجہ سے وہ ڈسٹرپ ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے خواتین میں جیسے ہرمونز ہوتے ہیں پیڈیٹس سے ڈیلیٹڈ ہرمونز کے علاوہ اور بہت سارے ہرمونز ہوتے ہیں اسی طرح مردوں میں بھی بہت سارے ہرمونز ہوتے ہیں جن کا اثر ہماری ہیلتھ پر بیوٹی پر سکن پر پڑتا ہے ایک چھوٹی سی بات اگر آپ کا وزن اچانک سے بڑھنے لگتا ہے آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے آپ کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے آپ ڈوکٹرز کے پاس جاتے ہیں ڈوکٹر آپ کو تھائیلویڈ کا ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں ٹی ایس ایچ کہتے ہیں ٹیسٹ کروا ہو پتہ چلتا ہے کہ اس ٹیسٹ جو ریپورٹ میں ٹی ایس ایچ ٹی تری جو فورٹ وہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے ملی گرامز میں بھی اگر آپ کے جسم میں ہرمونز فلیکچویٹ کرتے ہیں بالنس نہیں رہتے جو ذرا سی مقدار میں بھی چینجنگ آ جاتی ہے تو اس کا اثر پورے جسم پر پڑتا ہے اور آپ کے جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ جتنی بھی آپ کوششیں کرتے ہیں وہ ناکافی ہو جاتی ہیں وہ کام ہی نہیں کرتی جب تک ہرمونز کو بالنس نہ کیا جائے تو آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسی ٹیکنیکس بتائیں گے جس کی مدد سے آپ اپنے ہرمونز کو بالنس کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو بہت ہی جو انرجیٹک فیل کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو آرام دے سٹیج میں محسوس کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ لمپے عرصے تک اگر آپ ان کو پراکٹس کرتے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں تو جسم میں جو بیماریاں ہیں وہ آستہ آستہ جسم سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور جسم آستہ آستہ واپس ہالدی بیوٹی فول ہو جاتا ہے اس لیے آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو ان چیزوں کو فولو کرنا ہے سب سے پہلی ہیبٹ کی بات کی جائے تو وہ ہے روزانہ ایکسرسائز ضرور کیجئے اس ہیبٹ کو اپنائیے جب بھی ہم روز ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے روٹین میں شامل کر لیتے ہیں اس بات کو اس ہیبٹ کو اس عادت کو تو جب ہمارا بلڈ فلو ہوتا ہے بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے وہ تیزی سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری جسم میں اکسیجن کی سپلائے ہر ایک سال تک جاتی ہے ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رات کو سونے سے پہلے الارم لگاتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھیں گے مارننگ وک کر لیے چاہیں گے ایکسرسائز کریں گے جیم چاہیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ٹھیک ہے ایسے بہت ساری چیزوں کے مطلق سوچتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ الارم بچتا ہے ہم اس کو بند کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں تو اس لیے میک شیور کہ آپ اپنی ویل پاور کو سٹرونگ بنائیں گے انہیوٹ کو اپنائیں گے اگر آپ روز ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں جو فیل گوڈ فیکٹرز والے ہارمونز ہوتے ہیں وہ ریلیس ہوتے ہیں جسم میں وہ زیادہ بنتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا مائنڈ ریلیکس رہتا ہے آپ کا جو سٹرس بنانے والے کارٹیسول ہارمونز وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں اور آپ کا جسم آہستہ آہستہ ہیلڈی ہونے لگتا ہے ہیلڈی سٹیج پہ جانے لگتا ہے نمبر دو دوسری جو چیز ہے وہ آتی ہے کہ آپ اپنے روٹین میں جتنی بھی آپ کی جو شوگر والی چیزیں ہیں وہ اس کو آوائیڈ کریں اس کو بند کر دیجئے چاہے وہ نیشرل شوگر ہے تب بھی اس کو کوشش کریں کہ اس کو آوائیڈ کریں کم کر دیں اور آرٹیفیجل شوگر کو تو ختم ہی کرنا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ شوگر نہیں یوز کرنی تو پھر ہمیں کیا لینا ہے اگر شوگر کریونگز ہے تو کیا کریں یہاں آپ گڑ کا استعمال کر سکتے ہو آپ دیسی شکر کا استعمال کر سکتے ہو تو آپ یا آپ مصری کا استعمال کر سکتے ہو نورمل شوگر جو ہم کھاتے ہیں اس میں بہت سارے کیمیکلز ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے وہ پروسیسٹ بہت ہوتی ہے اس کی وجہ سے جسم میں وہ جا کر ایس ایٹی سٹور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا فیٹ بڑھنے لگتا ہے اس فیٹ کی وجہ سے ہمارے ہرمونز ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں بیلنس نہیں رہتے ہمارے جسم میں بہت سارے ہرمونز کا فلکچویشن شروع ہو جاتا ہے جیسے ہمارا جسم کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو ریکوور نہیں کر پاتا امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی آپ ایک ماہ تک چینی کو چھوڑ کر دیکھ لیجئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں بہت زیادہ پوزیٹیو چینجنگز آنا شروع ہو جائیں گے نمبر تین اپنی روٹین کو اگر آپ دسپلینٹ بنا لیتے ہو ایک فکس ٹائم پر اٹھیں ایک فکس ٹائم پر سوئیں یہ ایک چھوٹی سی عادت ہے لیکن اس ایک چھوٹی سی عادت کی وجہ سے جسم کا جو بوڈی کلوک ہے وہ نیسٹرلی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور اس بوڈی کلوک کے ایڈجسٹ ہونے کی وجہ سے آپ کے جسم میں جتنے بھی ہارمونز کا ایم بیلنس ہونا ہوتا ہے وہ اپنے آپ بیلنس ہونے لگتا ہے کیونکہ آپ کا جو جسم ہے وہ ایک ریدم میں آ جاتا ہے اور آپ کا جسم ایک ایسے سسٹرم میں آ جاتا ہے جس سسٹرم کے وجہ سے وہ اپنے آپ اپنی جو بیماریوں اس کی وجہ سے جسم کے ہارمونز ڈیس بیلنس ہو جاتے ہیں نمبر فور نمبر فور پہ آتا ہے کہ ہمیں اپنے سٹرس کو کم کرنا ہے آج کل کی جو لائف سٹرائل ہے اس میں سٹرس ہونا کومن ہے لیکن سٹرس ہونے کی وجہ سے جسم میں جو بہت ساری ہارمونز ہیں ان کو ایم بیلنس کر دیتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن لمپے عرصے میں یہ ہماری جسم کو کھوکھلا کرنے لگتے ہیں اس لیے آپ کو سٹرس کو کم سے کم لینا ہے اور آج ساتھ اس کو آوائیڈ کرنا ختم کرنا ہے اگر آپ ایسی جوپ میں ہیں جہاں آپ کو سٹرس بہت ہوتا ہے تو وہاں آپ اس سٹرس کو مینٹین کرنے کے لیے اس سٹرس کو ریڈیوز کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے میڈیٹیشن کیجئے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں میڈیٹیشن ہم سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس کے بھی بہت سارے جو طریقے ہیں ہم نے شیئر کیے ہوئے ہیں نمبر پانچ اپنی روٹین میں آپ کو میڈا یا پروسسٹ فوڈ اس کو کم سے کم لینا ہے میڈا ایک ایسی چیز ہے ہمارے کچن میں جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے پروبلمس ہو جاتی ہیں یہ جو دیلیشن فوڈ ہوتے ہیں یہ میڈے سے بنی ہوئی ہوتی ہیں فرائیڈ فروٹس میڈے سے بنی ہوئی ہوتی ہیں یہ آنتوں میں جا کے جم جاتا ہے اس کی وجہ سے جسم میں بہت ساری پروبلم آ جاتی ہیں اور جسم صاف نہیں ہو پاتا آہستہ آہستہ یہ جو میتا جمع ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے ٹوکسنز آ جاتے ہیں جسم میں فیٹ پڑھنے لگتا ہے بلوٹنگ ہوتی ہے کونسٹیپیشن ہوتی ہے اسٹیٹی ہو جاتی ہے پالس ہو جاتا ہے تو اس طرح کی بہت ساری پروبلمس ہونے کے ساتھ جسم میں ہرمونل ایم بالنس بھی ہو جاتا ہے اس لیے آپ کو اس چیز کو آوائیڈ کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہرمونز کی پروبلم ہو رہی ہے نمبر سکس نمبر سکس آتا ہے کہ آپ کو سن ریز کے کونٹیکٹ میں ضرور رہنا ہے صبح صبح دس سے بیس منٹ کے لیے سورج کا جو روشنی ہے وہ ضرور لینی سن بات لینا ہے اس کا پرفیکٹ ٹائم ہے صبح سات سے آٹھ بجے کے ٹائم سے پہلے کا وقت ٹھیک ہے تو آپ جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو اس کے پاس دس سے پندرہ منٹ بیس منٹ ٹیرس پر بیٹھ جائیے بالکنی میں بیٹھ جائیے جو سورج کی ریس ہیں اس کو لیجئے فریش دوپ کو لیجئے ٹھیک ہے جس سے بی ٹویلو کی کمی وائٹیمن ڈی کی کمی نہیں ہوگی کلجیم کا ایبزوربشن اچھا ہوگا اور یہ چھوٹی سی عادت آپ کے جسم میں بہت سارے جو ہرمون جو ایم بلنس ہو جاتے ہیں اس کو بلنس کرنے میں ہیلپ کر دی ہے نمبر سیون اور لازٹ جو ہیبیٹ ہے وہ ہے پروپر اماؤنٹ آف ووٹر انٹیک آپ کو پانی زیادہ سے زیادہ لینا ہے تقریباً تین سے چار لیٹر آپ کو روزانہ پینا ہے بہت سارے لوگوں کو پروپلم ہوتی ہے کہ ہم پانی زیادہ پیتے ہیں تو ہمیں بار بار واش روم جانا پڑتا ہے تو یہ پروپلم نہیں ہے یہ اچھا سیمٹمز ہے کہ آپ پانی پیتے ہو پانی پیتے ہو جاتے ہیں جب آپ پیشانی پاس سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ پانی پیچھئے تاکہ آپ جسم کو ہیلدی بنا سکیں یہ ساتھ طریقے ایک ساتھ فولو کرنے ہیں یہ ساتھ طریقے آپ ایک ساتھ فولو کر لیتے ہو تو یقین مانگے آپ دیکھو کہ آپ جسم جتنے بھی ہرمونز ہوتے ہیں وہ بیلنس ہونے لگیں جسم آہستہ ایک ایسی سٹیٹ میں آجاتا ہے جہاں آپ اپنے آپ کو بہت ہلدی محسوس کرتے ہیں اس لیے ان ساتھ ٹیپس کو ضرور فولو کیجئے ہرمونز کو بالنس کیجئے اور پھر اپنا فیڈبیک کومنٹ بوکس میں ہمارے ساتھ شیئر کیجئے آپ کا پیار آپ لائکس ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے آپ سے اجازت چاہوں گی ملوں گی نئے ٹوپک میں نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ